بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل پر جاہوں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بحرو برمن کا آدھا واقعہ بتایا تھا اب میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں گی کہ جب بحرو برمن کے بھائی اسے جنگل میں اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو بحرو برمن جنگل میں اکیلہ پڑا رہتا ہے اور روزانہ اس کی کنیز اس کے لئے کھانا لاتی ہے ایک روز جب کنیز کھانا لا رہی ہوتی ہے تو رستے میں ایک شخص اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑکی یہ کھانا مجھے دے دو وہ کنیز کہتی ہے کہ یہ میرے مالک کے لئے ہے وہ شخص پوچھتا ہے کہ تمہارا مالک کون ہے کہتی ہے کہ میرا مالک بحرو برمن ہے جسے کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے اور وہ جنگل میں پڑا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جائے لڑکی کنیز کہتی ہے کیوں کہتا ہے کہ تمہیں بھی کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے یہ کنیز کہتی ہے لیکن مجھے کوڑ کی بیماری نہیں ہے وہ شخص کہتا ہے کہ تم کھانا دینے کیلئے جاتی ہو تمہیں بھی تو کوڑ ہو سکتا ہے کنیز کہتی ہے کہ پھر میں کیا کروں یہ شخص کہتا ہے کہ تم کھانا دور سے پھینک دو یہ کنیز بحرو برمن کے پاس جاتی ہے اور دور سے اس کے سامنے کھانا پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مالک مجھے معاف کرو اگر مجھے کوہر کی بیماری ہو گئی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیا کروں گی میں تو برباد ہو جاؤں گی بھیرو برمن بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اس طرح پھینکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا بھیرو برمن کہتا ہے کہ میں آپ کھانا پینا کچھ نہیں کروں گا میں صرف پیر احمد سلطان کو یاد کروں گا اور ایسے ہی بھوکے پیاسے اپنی چان دے دوں گا کہ ایک فقیر وہاں آتا ہے اور بھیرو برمن کو کہتا ہے کہ مجھے پانی تو دو اپنے مٹکے میں سے بھیرو برمن کہتا ہے کہ کیا تمہیں کوہر کی بیماری والے شخص کے ہاتھوں پانی پینا ہے وہ فقیر کہتا ہے کہ ہاں مجھے دے دو جب بھیرو برمن اسے پانی دیتا ہے اور وہ فقیر پیتا ہے اس کے بعد وہ بھیرو برمن سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا بھیرو برمن اپنا پورا واقعہ بتاتا ہے اور اس فقیر سے کہتا ہے کہ تم کون ہو یہ فقیر کہتا ہے کہ میں ایک حکیم ہوں میرو بھرمن کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر زہر ہے تو مجھے دے دو کیونکہ مجھے آپ زندہ نہیں رہنا ہے وہ فقیر کہتا ہے کہ تمہیں دعویٰ سے نہیں بلکہ دعویٰ سے سیاتیہ بھی ہوگی اور وہ فقیر کہتا ہے کہ یہ لو میرا جھوٹا پانی اپنے مٹکے میں ڈالو اور اس سے کسل کرو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور کوہر کی بیماری تم سے دور ہو جائے گی بہرو بھرمن ایسا ہی کرتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو گیا وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے اس کی بیوی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو کر واپس آ گیا ہے بہرو بھرمن کے لیے بستر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بغیر یہ گھر خالی تھا بہرو بھرمن کہتا ہے کہ مجھے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میں جا رہا ہوں بس اپنے پیر احمد سلطان کی تلاش میں میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا اس کے بعد بہرو بھرمن پیر احمد سلطان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے راستے میں اسے ایک دریا عبور کرنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے تو کوئی بھی کشتی وہاں پہ نہیں ہوتی وہاں ایک آدمی اسے ملتا ہے بہرو بھرمن اس آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ دریا عبور کرنا ہے اور پھر احمد سلطان کی تلاش کرنی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے یہاں پہ تمہیں کشتی کہیں بھی نہیں ملے گی بہرو بھرمن کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں جو کچھ بھی ہو مجھے ہر حال یہ دریا عبور کرنا ہی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ یہ لو میرا مسلح تم اس کے ذریعے یہ دریا عبور کر سکو گے وہ اس مسلح پر بیٹھتا ہے اور دریا عبور کر جاتا ہے اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ آگے ایک اور دریا ہے اور وہاں بھی اسے ایک شخص ملتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے یہ دریا عبور کروں کیونکہ یہاں پہ تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے وہ شخص کہتا ہے کہ یہ لو یہ میری لاتھی ہے میں نے ہمیشہ اس لاتھی کو ساتھ رکھ کر عبادت کی ہے یہ تمہاری مدد کرے گی دریا عبور کرنے میں وہ اس لکڑی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور دریا عبور کر جاتا ہے اس کے بعد بیرو برمن آگے جاتا جاتا ایک کھیت میں جاتا ہے وہاں پر ایک شخص بیٹا ہوتا ہے اور بیرو برمن سے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو بیرو برمن اپنا پورا واقعہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پیر احمد سلطان کی تلاش میں ابھی آگے جانا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ تم آج رات میرے مہمان ہو میرے گھر چلو بیرو برمن اس کے گھر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ اسے کھانا پانی پیش کرتا ہے بیرو برمن کھاتا ہے اور شام کو سو جاتا ہے جب صبح اٹھتا ہے تو وہ شخص نہیں ہوتا جس نے اس کی رات کو مہمان نوازے کیتی بلکہ ایک اور شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم کون ہو بیرو برمن کہتا ہے کہ مجھے رات کو ایک شخص یہاں لیا تھا اور میری مہمان نوازے کی تھی وہ شخص کہتا ہے کہ یہاں پر تو صرف میں رہتا ہوں اور یہ میرا گھر ہے تمہیں کون یہاں لیا تھا اور تم کہاں سے آئے ہو بیرو برمن اسے اپنا پورا واقعہ بتاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ شاید وہ پیر احمد سلطان ہی تھا جس نے تمہاری مدد کی اور تمہاری یہاں پر مہمان نوازی کی اور تمہیں کھانا دیا وہ بیرو برمن کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے پیر احمد سلطان سے ملاقات کی ہے میں اب ان سے ملاقات کر کے ہی رہوں گا بیرو برمن وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پیر احمد سلطان کا نام لیتا ہی رہوں گا جب تک پیر احمد سلطان مجھ سے کلام نہیں کرتے وہ پیر احمد سلطان کے نام کی تسبیح کرتا رہتا ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں آواز آتی ہے پیر احمد سلطان ان سے ہم کلام ہوتے ہیں بیرو برمن سے پیر احمد سلطان فرماتے ہیں کہ بیرو تمہاری عقیدہ تو تمہاری یہ محبت دیکھ کر مجھے آنا ہی پڑا بیرو برمن کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ آئے پیر احمد سلطان فرماتے ہیں کہ بیرو میں نے کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا وہ شخص جس نے تمہیں جھوٹا پانی دیا تھا اور تم کو ہڑ سے نجات پا گئے تھے وہ میں ہی تھا وہ شخص جس نے تمہیں پہلے دریاہ عبور کر آیا تھا وہ میں ہی تھا اور وہ شخص جس نے تمہیں دوسرا دریاہ عبور کر آیا تھا وہ بھی میں تھا اور وہ شخص جس نے کل رات تمہیں کھانا دیا تھا وہ بھی میں تھا اس طرح بحرو بھرمن بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے گھر لوٹ آتا ہے وہ پیر احمد سلطان کی احمد آباد میں دربار بھی بناتا ہے جو آج بھی احمد آباد میں موجود ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ ہم ایسی مجزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آر ایم پی گولڈ سکی سرور کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے موسیقی